ہائے گاریز اس مٹ مٹ یوٹیوب چینل پر آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج کی سوڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کی اس طرح سے فیس بک پر سینٹ کی گئی فرینڈ ڈیویسٹ کو ایک بار میں ایک کلک میں کیسے سبھی فرینڈ ڈیویسٹ کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں آپ نے اگر اب سے ایک سال پہلے بھی کسی کو فرینڈ ڈیویسٹ بھیجی ہے اور ابھی تک وہ پینڈنگ میں پڑی ہوئی ہے اسے ابھی تک کسی نے ایکسپٹ نہیں کیا ہے تو آپ اس کو ایک بار میں کیسے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں سبھی فرینڈ ڈیویسٹ کو جتنے بھی آپ نے فرینڈ ڈیویسٹ بھیجی ہیں ان سبھی کو آپ ایک بار میں کیسے ڈیلیٹ کر پائیں گے اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں تو دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پہ دکھا دوں میں پلیسٹو کو اپن کروں گا اور یہاں پہ آپ کو ایک براؤزر کو انسٹال کرنا ہوگا جس کا نام ہے کیوی براؤزر اس کو انسٹال کرنا ہے پہلا کام تو یہ ہو گیا اور دوسرا میں آپ کو ایک ایف بی ٹولکٹ کے نام سے ایک یہ ایکسٹینسن ہے جس کا لنک میں نے ویڈیو کے ڈسکرپسن میں دے دیا ہے آپ اس کو ڈاؤلوڈ کر لیجئے گا اور اس کا یوز کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوی براؤزر انسٹال کرنے کے بعد آپ کو اس کو اوپن کرنا ہے اور اوپن کرنے کے بعد آپ کو اپنا فیس بک اکاؤنٹ اس براؤزر میں لوگ ان کر لینا ہے یہ دیکھیں فرنس میں نے اپنا فیس بک اکاؤنٹ کیوی براؤزر میں لوگ ان کر لیا ہے اب آپ کو کرنا کیا ہے وہ دھیان سے دیکھیں آپ کو یہاں تین ڈوٹس دکھائی دیں گے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس کو براؤزر کو ایز ای ڈیسٹوپ سائٹ آپ کو اوپن کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں ڈیسٹوپ سائٹ پر کلک کر دینا ہے ڈیسٹوپ سائٹ پر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو اب اس ایکسٹینسن کو اپلوڈ کرنا ہے جو ہم نے ابھی ڈاؤنلوڈ کیا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ یہاں تین ڈوٹس کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں پہ دیکھئے آپ کو ایک option ملتا ہے extensions کا آپ کو اس کے اوپر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ from gp یا پھر user js اس کے اوپر کلک کر کے اس extension کو آپ کو یہاں پہ install کر لینا میں نے پہلے سے ہی install کر رکھا لیکن کیسے کرنا ہے وہ آپ کو بتا دوں یہاں پہ files کو choose کریں گے اور جہاں پر بھی جیسے ڈاؤنلوڈ کے folder میں آپ کو یہ ملے گا جب آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کریں گے تو ڈاؤنلوڈ کے folder میں ہی maximum file ڈاؤنلوڈ ہوتی ہے تو میرے پاس یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کے folder میں ہی یہ ہے یہ دیکھیں یہاں فرینڈ fb toolkit آپ کو اس کو choose کر لینا ہے choose کرنے کے بعد یہ install ہو جائے گا اور install ہونے کے بعد یہ آپ کو کچھ اس طرح کا دکھائی دے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ کو یہاں پہ active کر دینا ہے یہ active ہے بھی اس کے بعد آپ کو اپنے facebook account پر چندنا ہے دیکھیں اب یہاں سے ہم اس کو back کر لیں گے اور اب دوبارہ سے میں اس کو پھر سے open کر لیتا ہوں براوزر کو دیکھیں یہاں پہ میں choose کروں اور نیچے کی طرف آپ کو ایک option مل جائے گا toolkit for fb جب آپ اس کو install کر دیں گے extension کو تو یہاں پہ یہ آ جائے گا toolkit for fb اس کے اوپر آپ click کر دیجئے جیسے آپ click کریں گے تو اس کو آپ desktop mode میں لے آئیے اس کے بعد دیکھیں دھیان لکھنا ہے یہ کام تبھی کرنا ہے جب آپ اپنے facebook account کو اس میں login کر چکے ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں کافی feature اس میں مل جاتے ہیں آپ کو یہاں پہ choose کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ والا option click all cancel pending friend request button ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں اس کے اوپر click کرتا ہوں یہ start tool کے اوپر click کریں گے جیسے آپ start tool کے اوپر click کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں dialer box آئے گا یہ وقت یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اوپر کی طرف click all cancel pending request یہ ایک box آپ کے سامنے آئے گا اس box کو اس all کے اوپر click کرنا ہے میں آپ کو دوبارے دیکھاتا ہوں کر کے start checking کے اوپر click کریں گے اور آپ دیکھیں یہاں پہ جیسے آپ اس کے اوپر click کر دیں جو یہ box آیا ہے دیکھیں یہاں پہ cancel button is clicked cancel ہو جائیں گی یہ دیکھیں آپ نیچے green color میں دیکھ رہے ہیں cancel button is clicked تو یہ تب تک click کرتا رہے گا جب تک آپ کی جو سبھی request آپ نے بھیجی ہوئی ہیں جب تک آپ کی سبھی cancel نہیں ہو جاتی ایک ایک کر کے سبھی cancel ہو جائیں گی یہ دیکھیں میں نے بھی بیچ میں ہی اس کو روک دیا ہے یہ تب تک click ہوتا رہے گا جب تک آپ کی سبھی request cancel نہیں ہو جاتی تو اس طرح سے آپ اپنی سبھی بھیجی ہوئی request کو cancel کر سکتے ہیں صرف ایک click میں یہ loop کی طرح کام کرتا ہے جیسے آپ اس button کے اوپر click کریں جو میں نے آپ کو box دکھایا تھا اس میں جیسے checking کے اوپر click کرتے ہیں تو سبھی جتنی بھی request ہم نے بھیجی ہیں اب تک وہ سب cancel ہو جائیں گے جتنی بھی pending پڑی ہوئی ہیں تو یہ بہت ہی سیمبل تا method ہے لیکن genuine method ہے اس سے آپ easily سبھی request کو cancel کر سکتے ہیں ای ہوپ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیس ویڈیو کو like ضرور کریے گا چینل پر پہلی بار ہے تو چینل کو subscribe ضرور کریے گا ہم اپنی سی یوٹیوب چینل پر اسی پرکار کے information ویڈیو لگتار upload کرتے رہتے ہیں اگر آپ ہم سے جڑنا چاہتے ہیں اور ایسے ہی information ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اس چینل کو subscribe کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو on کر لیجئے گا تاکہ فیچر میں جیسی ہماری چینل پر ایسا information ویڈیو upload ہو تو اس کا notification آپ تک پہنچ جائے اور ویڈیو آپ سے miss نہ ہو